عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرفیم پابل علم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ ہیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس کس طوار جاری ہے آج کا درس وَعَنْ وَحَبِبْنِ مُنَبِّحْ قِيلَ لَهُ عَلَيْسَ لَا إِلَهَا إِلَّا لَا مِفْطَابُ الْجَنَّةِ قَال بَلَا وَلَا كِنْ لَيْسَ مِفْطَاحٌ إِلَّا وَلَهُ عَسْنَانٌ فَإِن جَتَ بِمِفْطَاحٍ لَهُ عَسْنَانٌ فُوتِحَ لَكْ وَإِلَّا لَمْ يَفْطَحْ لَكَ رَوَاهُ الْبُخَارِ فِي تَرْجَمَةِ بَابِل اور وَحَبِبْ منَبِّحْ سے روایت ہے یہ وَحَبِبْ منَبِّحْ مشہور تابعی ہے وحب بن منبِّح سے روایت ہے قِيلَ لَهُ ان سے سوال کیا گیا ان سے کہا گیا کیا کہا گیا عَلَيْسَ لَا إِلَا إِلَّا لَا مِفْطَاحُ الْجَنَّةِ ان سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کونجی نہیں ہے جنت کی کونجی نہیں ہے یہ سوال کرنے والا وحب سے مرجعہ تھا مرجعہ کا کوئی شخص تھا مسلمانوں میں ایک فرقہ تھا پہلے مرجعہ مرجعہ اس فرقے کا نظریہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچاتا ہے یعنی آدمی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں پھر چاہے کچھ بھی کرے بہرحال وہ جنت میں جائے گا یہ اس کا نظریہ تھا تو برا کام لا الہ الا اللہ کے ساتھ ضرر نہیں پہنچاتا ہے مرجعہ کا یہ نظریہ تھا مرجعہ ہی میں سے ایک شخص نے وحب بن منبعہ سے کہا کیا کہا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کونجی نہیں ہے قال بھلا وحب نے جواب دیا ہے تو یعنی لا الہ الا اللہ جنت کی کونجی ہے مگر مگر کونجی میں اگر دندانہ نہ ہو تو وہ صرف ڈنڈی بن کر کے رہ جاتی ہے کونجی چابی دیا ہے چابی میں اگر دندانہ نہیں ہو دندانہ وہی دندانہ سمجھ گئے پکڑنے والا نہیں جو دانت کی طرح نکلا رہتا ہے جس سے چابی گھومتی کھولتی تو اگر دندانہ نہ ہو تو وہ صرف ڈنڈی بن کر کے رہ جاتی ہے اس سے کوئی طالع کھولتا نہیں ہے تو جس طریقے سے کہ چابی کے لیے دندانہ ضروری ہے ایسے ہی ایسے ہی ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ عامال بھی ضروری ہے یہ عامال لا الہ الا اللہ کے لیے دندانے کی طرح ہے کچھ بات سمجھ میں آرہی نماز روزے زکاة حج وغیرہ کس کی طرح ہے دندانے کی طرح ہے کہ جس طریقے سے چابی میں دندانہ ضروری ہے ایسے ہی ایمان کے ساتھ یا لا الہ الا اللہ کے ساتھ بس میرے عمل بھی ضروری ہے کہ چابی میں دندانہ ہو تو طالع کھلتا ہے ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے ساتھ عمل بھی ہو تو جنت کا دروازہ کھلے گا ورنہ کھلنے والا نہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَحٌ اِلَّا وَلَهُ وَسْنَانِ لیکن ہر کونجی کا دندانہ ہوتا ہے بات آپ سمجھ رہے ہیں غالباً ہر کونجی کا کیا ہوتا ہے دندانہ ہوتا ہے فَإِن جَتَبِ مِفْتَحٍ لَهُ وَسْنَانِ تو اگر تم ایسی کونجی لے کر آوگے جس کا دندانہ ہے اگر تم ایسی کونجی لے کر آوگے جس کا دندانہ ہے فَوْتِحَلَكِ تو تمہارے لیے دروازہ کھل جائے گا جنت کی بات ہے تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا وَإِلَّا لَمْ يُفْتَلَكِ وَرْنَا نہیں کھلے گا سمجھ رہے ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ لے کر کے پہنچ رہے ہو بات سمجھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چابی میں دندانہ نہیں ہے اور ایسی چابی جس میں دندانہ نہ ہو اس سے دروازہ کھلتا نہیں ہے تو جنت کا دروازہ بھی صرف لا الہ الا اللہ سے کھولنے کے لیے جاؤ گے تو وہ دروازہ کھلنے والا نہیں ہے رواہ البخاری اس کی روایت امام بخاری نے بھی کی ہے ترجمہ باب میں انوانے باب میں وَعَنْ عَبِيْهُ رَيْرَةَ قَالَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُکْتَبُ لَهُ بِأَشْرِ اَمْسَالِهَا الَا سَبْ اِمِئَتِ زِیفٍ وَكُلُّ سَيِّئَتٍ يَعْمَلُهَا تُکْتَبُ بِمِسْلِحَا حَتَّى لَكِيَ اللَّهُ مُتْفَقَ لَهُ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام ٹھیک کرے جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام ٹھیک کرے اب اسلام کو ٹھیک کرنا کیسے ہو سکتا اسلام کو اچھا کرنا کیسے ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے احسان والی ایک حدیث آپ سے گزر چکی ہے کیا احسان کی ایک حدیث گزر چکی ہے اس کی روشنی میں اگر اس کی شرح کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کیے پھر تمہارے سامنے ہر وقت یہ بات رہے کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے حدیث گزر چکی یا رسول اللہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے تو اس کا دوسرا حصہ جواب کا دوسرا حصہ پہلے اس سے کو چھوڑ رہا ہوں دوسرا حصہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح بندگی کرو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کیا باسمین ہے اسلام قبول کیا اور اسلام کو اچھا کیا اچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کے سامنے یہ تصور اور خیال رہے ہر وقت اس کے سامنے یہ تصور اور خیال رہے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے ظاہر سے بات ہے جب یہ تصور رہے گا تو غلط کام سے باز رہے گا اور اچھا کام جس کا حکم ہوگا اسے بجھا بھی لائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو ٹھیک کر لے فَقُلُّو حَسَنَتِي يَعْمَلُهَا تو جو نیکی بھی کرے گا فَقُلُّو حَسَنَتِي يَعْمَلُهَا تو جو نیکی بھی کرے گا تُبْتَبُلَهُ بِعَشْرِ عَمْسَالِحَا جو نیکی بھی کرے گا وہ دس گناہ سے سات سو گناہ تک لکھی جائے گی بات سمجھ میں آئے آپ کو دس گناہ سے سات سو گناہ تک لکھی جائے گی وَقُلُّو سَيِّعَتِن اور ہر برائی جو وہ کرے گا وہ ایک گناہ ہی لکھی جائے گی حتی اللہ کہ یہاں تک کے رب سے ملے متفقن علی یہ حدیث دونوں ہی کتاب یعنی بخاری مسلم دونوں میں ہیں وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَنَّ رَجُلًا سَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اَبُو أُمَامَةَ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا مَلْ اِمَانِ اَيْ مَا عَلَامَةُ الْاِيمَانِ مومن ہونے کی پہچان کیا ہے جواب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن ہونے کی پہچان کیا ہے جس سے میں جان سکوں پہچان سکوں کہ اب واقعتاً میں مومن ہو گیا ہوں اب میں پورا مومن ہو گیا ہوں اس کی پہچان کیا ہے کہتے ہیں مَلْ اِمَانُ ایمان کیا ہے یہ ظہرِ لبس کا ترجمہ ہے یعنی مومن کامل ہونے کی پورے مومن ہونے کی علامت کیا ہے جس سے میں پہچان سکوں کہ اب مومن ہوں یہ سائل کا سوال ہے جواب سے یہ تفصیل معلوم ہوتی ہے قَال اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَعَتْكَ سَيِّئَتُكَ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جب تمہیں اپنی نیکی خوش کرے جب تمہیں اپنی نیکی خوش کرے اور برائی دکھی کرے تو فَأَنْتَ مُومِنُنُ تو تم پورے مومن ہو ایک جملے میں یعنی تمہارا حال یہ تمہارا حال یہ ہو کہ اچھا کام کرو سمجھ رہے ہیں تو اس سے تم کو خوشی ہو اور برا کام کرو تو اس سے تم کو تکلیف ہو کوئی نیکی جب تم کر لیے تو تم کو لگے کہ کوئی بہت بڑی دولت ہم کو مل گئی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اور کچھ برا اگر تمہارے ہاتھ سے ہو جائے تو تم کو لگے کہ بہت بڑا خسارہ ہو گیا بات سمجھ رہے ہیں بڑا نقصان ہو گیا اگر تم اس مقام پر کھڑے ہو بات آ رہی ہے سمجھ میں اگر تم اس مقام پر کھڑے ہو اگر تم اس مقام پر کھڑے ہو سمجھ رہے ہیں تو تم پکے مومن ہو اچھا کر کے اگر تم کو سکون ملتا ہے سمجھ رہے ہیں خوشی ہوتی ہے اور برا کر کر کے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اگر تم یہاں پر کھڑے ہو تو تم مومن ہو بات کھلی ہوئی کہتنا ہے اذا سررت کا حسانت ہو گئے جب تمہاری نیکی تم کو مسرور کرے خوش کرے اور تمہاری برائی تم کو دکھی کرے فَأَنْتَ مُومِن اگر ایسا ہے تو تم پکے مومن ہو قال یا رسول اللہ پھر اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول گناہ کیا ہے مومن ہونے کی پہشان تو آپ نے بتا دیا گناہ کیا ہے کونسی چیز گناہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرما اِذَا هَا كَفِي نَفْسِ کَشَئْ اُن جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹ کے جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹ کے فضا ہو تو اسے چھوڑ دو بات آپ سمجھ رہا ہے کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹ کے کسی چیز کی بارے میں تمہیں تردد ہو جائز ہے کہ جائز نہیں ہے صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے تو احتیاطاً اسے چھوڑ دو بات سمجھ رہا ہے احتیاطاً اسے چھوڑ دو یہ تفصیل اس کی ہے اس بات کی کہ ایک دوسرے حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا استفتو بے کل بے کہ اپنے دل سے پوچھو اپنے دل سے فتوہ دریافت کرو استفتو بے کل بے کہ اپنے دل سے فتوہ دریافت کرو فینہو خیر و مفتن کیونکہ تمہارا دل بہترین مفتی ہے مومن کا دل مومنے کامل کا دل خود بتا دیتا ہے کہ یہ چیز یہ کام ایک حد تک صحیح ہے یا غلط ہے باس میں نے ہم بہت سارا کام کرتے ہیں ہاں راستہ ہے نکل جائیں گے ایسا نہیں لیکن آپ کا دل خود بتاتا ہے کہ یہ راستہ کیسا ہے سمجھ رہے ہیں کھلا ہوا راستہ ہے یا تنگ راستہ ہے آدمی کا دل خود اس بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہے باس میں رہے ہیں تو بہرحال حدیث یہ ہے گناہ کیا ہے تو اللہ کی رسول نے فرمایا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک چیز تمہارے دل میں کھٹکتی ہے ایک چیز تمہارے دل میں کھٹکتی ہے تو تو اس چیز کو چھوڑ دو بات آپ سمجھ رہے ہیں بہرحال دیکھیں ازہا کیفی نفسی کشے ان فدا ہو جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹ کے فدا ہو تو اس کو چھوڑ دو رواہو احمد امام احمد نے اس کی روایت کی ہے کھٹی ہے دو